سلامت ہے دو بارہ جب تل دھڑتا سلو ہو تو پھر اللہ کی تعریف کرو نہیں کرتے تو آپ علیہ السلام میں ہوتے ہیں الحمدللہ کام چیتنے والے ہیں الحمدللہ کام چیتنے والا کیا کہے گا یا حمدللہ کیوں کیا تعزم ہے اس کا ارے اللہ دوز کو رحم کرے ابھی تیرا حال کیا ہوگا کیا تو بھنگا جا جب تیرا چہرہ دکھا جاتا ہے یا حمدللہ اللہ دوز کو رحم کرے اور پھر وہ جس کو چیتنے والا کو کہے گا یا حمدللہ اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابو تعود رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب تو سن لیا الحمدللہ لیکن آپ جواب نہیں دے سکے وہ کشنی تیجی سے گزر گی آپ بیچین ہو گئے کہ کہیں مجھ سے یہ سننا نہ چھوٹ جائے آپ نے کشنی والے کو قرائے سے پھیڑایا کیا ہوئے دو دین آنے پر تیجی سے چلو کشنی میں کریں کشنی والا بڑی تیجی سے آپ کو لے کر چلا اور جیسے ہی آپ کی کشنی اس کشنی کی قرید پہنٹی آپ نے کہا وہ بھائی یا حمدللہ اللہ حفظ رحم کرے آپ نے جیت کا جواب دینے والے اس کا جواب دینے والے کو اس کا جواب دینیا کہ سننا کرا کرنی اب آپ نے ملوہ حد سے کہا بھائی مجھے واپس کنارے لے چلو آپ نے سنو چھین کا جواب دینے کے لیے دو دین آر خرش کرتی ہے بہت بڑی بات تھی کہاں ہاں میں نے ایک سنت ادا کی ہے مجھے واپس دے گا جلو جب آپ کنارے پر تشریف لائے تو حافظ عید سے عوار بھائی ابو داؤر تم نے دو دین آر میں جنت خرید لی انہیں میرے محبوب کی سنت دو دین آر میں ادا کی انہیں دو دین آر میں جنت خرید لی ہم کہا سکتے ہیں ہم تو مجھے میں بھی نہیں سنت ادا کرتے ہیں پانی پینے کی کمی سنت ہے نہیں معلوم بازار میں کھڑے لے کر کھانا پینا کھڑے لے کر پانی پینا امتیار ستم ہوں گا یا مسلمان پانی پیوں چاہ سنتی بسم اللہ پڑھ کرتے ہو سیدھے ہاتھ سے پیوں تین سانس بے پیوں پینے سے پیرے بسم اللہ پڑھو کیوں کہو کہ اللہ کے شکر ہے کہ تمہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو نہ خارج کیا نہ پروہ کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی بے مزا نہیں ہوا اگر اللہ ہمارے گناہوں کی نمو سب کی وجہ سے پانی بے مزا بڑا آنے کے بعد کا حکم ہے اللہ کی تاریف کرو الحمدلہ اللہ وطماننا وطمانا ودعالنا من المسلمین اے اللہ تمام داریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا کھلایا اور مسلمان بنایا اگر اللہ جاتا تو تیجی بنا سکتا ہے کچھ بھی بنا سکتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو اللہ کی تاریف کرو ہمارے پر یہ اللہ کا بہت بڑا قرم ہے ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ حضر روزی نہیں چھینکا ہم فجر کی نمو سکتے ہیں اللہ صبح کا ناشتہ نہیں چھینکا ہمیں صبح کا ناشتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا کبھی ایسا کہ ہم نے فجر نہیں پڑھی تو ناشتہ نہیں ہوئی یا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے گناہ کیا فوراں نروب اور گناہ ظاہر ہو گیا ہے اللہ چھپاتا ہے بڑی شانی تریب ملتا ہے یہ بات آتو آپ کی بڑی ایمان حفظ پاتھ ہے ہمارے دونوں تعالیوں کا کوئی فریقے لکھتے ہیں ہمارے نیکیہ کناہ ملتا ہے جب انسان نیکی کا ایراد کرتا ہے کیا کرتا ہے نیکی کا ایرادہ کہ ہم میں ملا مسجد میں چلتا دوں گا پہلے کے لوگ دیتے تھے تو سباتے پھر پھر اس کے بعد کے لوگ آئے دیتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے میں نے اتنا دیا اب اتنے بڑے والے لوگ آ چکے ہیں کہ وہ دیتے نہیں اس سے پہلے کہہ دیتے تھے آپ کو مسجد میں نے دو پڑے دے گی جکتے ہو ٹو کئے چھپاو آگر بندے نے ایرادہ کیا کہ فلا مسجد میں اتنا مال بھی دیا نہیں اب فریشتہ ایک نیکی لکھے گا ایک نیکی لکھے گا اور اگر اس نے مال لے دیا فریشتہ دس گناہ نیکی لکھے گا اور آگر یہ سیدھے ہاتھ والے کا تھا اب اگر بندے نے گناہ کا ایرادہ کیا تو اٹھے ہاتھ والا فریشتہ گناہ لکھنا چاہتا ہے بندے نے ایرادہ کیا کہ میں ایک فلم لے ہوں گا میں فلا کام کروں گا میں فلا برائی کروں گا ابھی کیا نہیں لیکن وہ فریشتہ لےنا چاہتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا فریشتہ اس کا حاکم ہے وہ رو پیدل ابھی مطلب ارے بھائی اس نے نیت کر لیا گناہ تو لیسے لے ابھی نیت کیا ہے گناہ پھوڑی کیا ابھی نیت کیا ہے گناہ پھوڑی کیا فریشتہ لے جنے نہیں دیتا اور اگر بندے نے گناہ کر لیا اب گناہ کر لیا اور فریشتہ لکھنا چاہتا ہے اور پھر فریشتہ رکھتا ہے ابھی منہ لے اب تو گناہ کر لیا ابھی منہ لے ابھی منہ لے ابھی تو اس نے گناہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ تو بات کر لے وہ اس کو روپے رہتا ہے یہاں کٹ کے بندہ جب تک دوسرا گناہ نہ کر لے فریشتہ پہلا گناہ لکھنے نہیں دیتا اب اس نے دوسرا گناہ کر لیا اب فریشتہ چاہتا ہے کہ میں پہلا گناہ لکھوں تو سیدھے ہاتھ والا فریشتہ کہتا ہے کہ اتنے لکھے گا اب دس گناہ لکھوں گا ابھی تو دس گناہ لکھے گا کہ نہیں یہ بھی گناہ کیا ہے ایک نہیں اللہ اس کے ایک ہی گناہ لکھا ہے لیکن قربان جاؤ میرے رب عیشانی قریب لیپر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر گناہ دار بندہ رب کے حضور صحیح قوبر کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ مانک کر دیتا ہے یہاں پر کہ جس زمین پر گناہ کیا وہ زمین بھول جاتی ہے جس آسمان کے ہیتے گناہ کیا وہ آسمان بھول جاتے ہیں جن فریشتہ نے گناہ لے گا وہ فریشتہ اس کے گناہ بھول جاتے ہیں اور وہ جسم کے آسا جن سے گناہ ہوا ہے وہ آسا بھی اس کے گناہ بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی بارکہ میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے بناہوں پر گوائی دینے بارکہ کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا ہے اللہ کی شاہر کریم اور ایک اور شاہر کریم کا واقعہ ہو آقل اسلام فرماتے ہیں کہ جب تو ناگار بندہ اللہ کی بارکہ مشت کی توبہ کے لئے حاضر ہوتا ہے فریشتہ نے اللہ سے کہا ہے اللہ کہ شیطان نے تعویٰ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو کہتاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائے سے بائے سے اے اللہ تیرے بندے کی تو خیر نہیں یہ شیطان کو سب طرف سے تیرے بندوں کو پہتائے گا اللہ فرماتا ہے فریشتہ اس قبلیس نے چار سنتوں کا ذکر کیا ہے جو بھول گیا اوپر کی اور لیچے کی جب میرا بندہ توبہ کے لئے میری بارکہ میں حاضر ہوگا اور توبہ کرنے کے لئے وہ اپنا سر سجدے میں رکھے گا اور سر سجدے میں نیچے کی جانب جاتا ہے اور شیطان نیچے کی سنتوں کو بھول گیا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ سجدے سے سر پھائے گا ابھی وہ سر پھانے نہیں پھائے گا اس سے پہلے میں اس کے بنا معاف کرنے گا اور شیطان نے دوسری سنتوں اوپر کی بھول گیا میرا بندہ اگر سجدہ سجدہ کریں میری بارکہ میں بیٹھ کر ہاتھ بلند کر کے کہے اللہ مجھے مانس کر دے اے فرشتو ہاتھ اوپر کی طرح پھائے ہیں اور شیطان اوپر کی سنتوں کو بھول گیا اے فرشتو جب میرا بندہ پاپا کے لئے میری بارکہ میں ہاتھ بلند کرے گا لیکن اس کے ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوگے اسے بہلے میں محفظات کر دیتا ہم کو کرم مدسل ہے اوہ انسائی کی نتی رہا دیکھ رائے اسے علاقہ ہوئے منزل کی نتی اللہ کو قریم ہے ہم برناتاروں کو معاف کرنے والا عمر زیادہ معافت فرمانے والا ہے یہ حرمائی بدنصیبی ہے کہ ہم اندہ کی وارگاہ میں ناظر نہیں موتے پاٹھانا اندہ سے اور کہیں گے کہ مولا اس باوردت مجلس کے تو خیل ہم تمام کی مغفرات فرما اور اس باوردت مجلس میں شرطہ کرنے کی وجہ سے مولا کلورو سے قیامت ہم بناتاروں جمعیت نصیب فرما کل صراب کراشتہ آسان فرما آقا کی شفاعت نصیب فرما اور دیا کہ جندے کے دیچے جگہ اینائیت فرما یہ اللہ کا بہت بڑا قرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا بھی محمقی بنایا اور اپنے دبیوں کبھی چہہنے مالا بنایا اپنے ولیوں تاجیب ماجیز مستانی رحمت اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا کسی میں کیا اللہ نے تیرے ساتھ کیا اللہ نے کیا نام رہ کیا میرے تو بہت منا میرا نام بگر چکا تھا میں جہانم میں جانے والا تھا اللہ کی طرح سے مساجد ہوا اے میرے بندے ایک مرتبہ میرا ولی کامل بازار سے بزر رہا تھا اور ان کو محبت بری نگا سے دیکھا تھا جہا میں نے تجھے محبت بری نگا کے دوسر معاف کر دیا اللہ والوں کو محبت کی نگا سے دیکھ لو تو جنا معاف ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ والوں کے دام سے واپس تا ہو جائے تو کیا اللہ معاف نہیں کر ہم نیز تیرے کسان کھیتی کا دا ہے پسل ہدا ہے اس نے گیروں کی اور پانی دیتا ہے تو جنلی گھاس ہے وہ بھی پروان سمتی وہ بھی پری ہونے لگتی ہے کیوں کیوں پانی کے چیتے ان پر نہیں جاتے ہیں یہ ہم اللہ والوں کے اردگیت رہیں گے جب اللہ کے حق پر رحمت کا نظور اللہ کے ولیوں پر ہوگا تو رحمت کے چیتے ہم مجھے آجائیں ہم بھی بنک جائیں گے ہماری دنیا آخرت دونوں سوار جائے گی برش اتنے ہے کہ اللہ والوں کے تامن سے واپس کا ہو جائے سے پہلے میں نے بات کہا تھا حضرت باعشید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس موال بھی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا جو کسی سے مرید نہ ہو اور حضرت مخضون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نو شخص کی دکان سے سودہ خرید نہ پسند ہی نہیں کرتا جو کسی سے بیعت نہ ہو اگر ہم کسی سے بیعت نہیں ہوئے ایک بات بتا یہ آخر اس سوال میں دنیا میں جتنے بھی علی اگرام تصیب آئے آگ کسی ایک ولی کا نام بتاؤ جو کسی سے مرید نہیں ہوئے جب اللہ کے ہر ولی کسی نہ کسی سے بیعت ہے تو آج تک ہم کسی سے مرید نہیں ہوئے آج تک ہم کسی کے ہاتھ پر نہیں ہوئے ہم یہ جان فرمانے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہو شیطان اس کا پیر ہوتا ہے لیکن پیر بھی وہ ہو پانی پیو چھان کے پیر کرو پی چھان پیر عالم تیر ہو عال رسول عالم ہوا عمل ہو متقی اور پہزدار ہو یہ نہیں کہ اس نے جا کر پانی پانی اموٹی پہلی گروپ کی گروپ گیا میرے آقا ارزاد فرماتے ہیں حضرت امام شاہبہی نے اس کو روایت کیا کہ کسی کو ہوا پر ہڑتا ہوا دیکھو کسی کو پانی میں چلتا ہوا دیکھو کسی کو آن سے کھیل گا دیکھو اور اگر اس کا کوئی عمل خلاف سنت دیکھو تو اس کو جھوٹے مارو تو بلی نہیں بھیر دیا ہے ایک عمل کے خلاف سنت ہے بسری رحمت اللہ تعالی حضرت حسن مصری رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کیلے گئی کہا وہ نتی کنارے ہے آپ وہ تشکیف دے گئی تو پتا چلا کہ حضرت حکوم بسری رحمت اللہ پانی کو مسوضہ بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز سے پالی ہوئے بابیہ بسری ہوا میں مسوضہ پیس آیا نماز پڑھ نماز سے پالی ہو کہ حسن دو نے کام کیا ہے تو وہ مجھلی بھی کر دیتی ہے اور میں نے کام کیا ہے وہ پڑی بھی کر لیتا ہے نہ پانی میں نماز پڑھنا کمال ہے نہ ہوا میں نماز پڑھنا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ تیرے سے میرے سے ایسا عمل ہٹھائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہٹھائے کمال تو یہ ہے ایک عمل بھی خلاف اس سندھ بھی خون تو اسے جو کے معلوم وہ پہل کیا ہے مدی لیتا اللہ پارا ہم سب بھل 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 الحمدللللہ چلی لنہیں ازاز ہمارے ردنیان تشیو آئے ہم چینی دیو بیٹے ہیں اللہ کی رحکمت کے سائل پھل اپنے ایمان سب سب کا پھل دیو بھل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے دنبال ہو ہم جن ہی پی کل کی زیارت سہم ابھی مشرف ہوگی وہ ماضی رسمی ہے آقا علیہ السلام میں ارساق فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی آلی میں تین کی زیارت تھی وہ یا اس نے مرینی زیارت تھی جس نے آلی میں تین سے مسافر کیا وہ یا اس نے مجھ سے مسافر کیا جس نے کسی آلی میں تین کے پیچھے نماز پڑی وہ یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑی اور جس نے کسی آلی میں دنیا میں صحبت اختیار کی بل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوتا بل قیامت کے دن وہ آقا کہ مرے آپ کو آلی میں تین نہیں آلی رسول بھی نبی کی آل ہے کہ ہماری سوش نظیبی ہے ہم آلی رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے حریف نواز میں اپنے اولیہ ساتھ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو کم چیزے سکھاؤ تین چیزے سکھاؤ سکھائیں گے سر ہاں فرماتے ہیں پہتے چیز اپنی اولاد کو اس کے رسول سکھاؤ حسول قید صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد سکھاؤ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ اہلے پہت کی محبت سکھاؤ اور تیسرا آپ پھر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ تیسرے نقر پہ تہا پہلا رسول کی محبت آبا کی محبت اہے آقا ہی کی تو محبت اصل ہے محمد کی محبت جینِ حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ لام محمد ہے سب کچھ لام محمد ہے آپ کی محبت ہی تو کامی ایمان ہے حلالا ایمان لمن لا محبت لہو خبردار محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے ہم تو میں نے سنتے ہیں خبیر صاحب سے حلالا ایمان لمن لا محبت لہو آپ نے فرمائے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ اور نبی کی آل کی محبت سکھاؤ ہم سکھا کیوں؟ ہم نے کہا تو بھٹا یہ آلی رسول نے اس کا رب کو لے تھا ان کی بارگاہ میں ہاتھ ہی تو ان سے دعا پڑا ان کی نگاہ پھر ہم پڑ پڑ گئی تو دنیا راکھرا سکھاؤ گئی ان نے کہا کبھی نہیں تھا آپ کو علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے اہلی بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا اور شہادت کی موت مرا اور جو میرے اہلی محبت سے دو سو رہتے ہوئے مرا وہ خفل کی موت مرا آپ کو علیہ السلام فرماتے ہیں اہلی بیت کی محبت فرماتے ہیں تو قرآنی کے نبائے لہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں اپنی اولاد کو صرف ان معذرات قرآن ہی سکھا دیا اگر حقیقت قرآن نہیں بنا سکا صرف ان معذرات قرآن ہی سکھا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے اس کے ماباہ کے تمام مطلب اس نے بنا معاف فرماتے ہیں صرف ان معذرات قرآن ہی سکھا دیا ہم سکھا دیا ہی سکھا دیا ہی سکھا دیا اس کے مطلب سے چھوڑنے جاتے ہیں ایک دن بھی گئے ہی سکول تو برابر گاڑی کو تکیار کرکے اپنی فکر سے جائیے چھوڑ کر آئیے پہلے اس مٹنگ میں بھی جائیں لیکن کبھی اس پارک کے پاس نہیں آئے گی مجھے پرچہ کیسے پڑھا جس کی فرزیلہ صلوح علیہ عصر رب اللہ علیہ السلام گزر رہے ہیں یہ قبر پر حضاب ہو رہا ہے آپ نے اس کے حضاب کی ملاحظہ فرمایا آپ گزر گئے ہیں جب واپس آپ گزر سے لوٹیں تو دیکھا کہ وہ ہی اپنے قبر کے اندر جنب کے بابوں میں ٹیر رہا ہے حضر کی مولا ابھی تو چند دن پہلے اس کا حضاب قبر ہو رہا تھا ابھی جنب کے بابوں میں ٹیر رہا ہے ماجر سمجھ بھی نہیں آیا اللہ عصر فرماتا ہے اللہ عصر فرماتا ہے یہ جس وقت تو مرا یہ بڑا فاسی وہ فاجی ہو گناگار تھا بہت بڑا ملے گار تھا لیکن جب مرا تو اس کی بیوی حمل سے جن اس کے مرنے کے بعد اس کی اون لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کا لڑکا چلنے کے زمانے کو ہوا کہہ عصر جب اس کا بچہ مدب سے مکتب میں داخل ہوا وہ ساتھ نے قرآیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع دنیا اے مہبان ورحیم قرآن نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت حضور اشرف ملیت مدور شیخ الفرد شہزانہ حضور شیخ آدم نبیرہ حضور سیدی سرکار کلاع نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حضور اشرف ملیت حضور شیخ الحند حضور شیخ الحند پیزانِ مخدومِ سمنہ پیزانِ مخدومِ سمنہ پیزانِ حضور سیدی سرکار کلاع پیزانِ حضور سیدی سرکار کلاع نارے تخیر نارے رسالت نارے رسالت ملتے ہی مدر پیاسا نہیں ملتا رکھے تو بہر ملتے ہی مدر پیاسا نہیں ملتا ملتے ہی 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 م مرحبا 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 جشن میں لگے عاشقان نبی تیرے گھر اب سجانے کے دل آ گئے سارے ہاں لمبے ان کیا کروں گھر چھا گیا سارے ہاں لمبے ان کیا کروں گھر چھا گیا اب کو خوشیاں منا لیکے دل آ گئے مرحبا 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 منتظر ص vị لفتہ جل کے لیے وہ امام الہودا آگئے آگئے ہم کا سر صلاحہ لفتہ جل کے لیے وہ امام الہودا آگئے آگئے ایک حد و نور تھی ایسی برساس میں نہ تو سننے سنانے کے دل آگئے مرحبا 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 جشنی میلا دل میں آشبا اے نبی تیرے گھر اب سجانے کے دل آگئے کتنی پیاری کتنی سہاری گھڑی جبکہ تشریف لائے ہمارے نبی کتنی پیاری کتنی سہاری گھڑی جبکہ تشریف لائے ہمارے نبی زلے زلے چامہ کی دل کے کہنے لانے زلے زلے چامہ کی دل کے کہنے لانے اب آدھر چامہ کی دل کے دل آگئے مرحبا 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 جبکہ تشریف لائے ہمارے نبی زلے زلے چمکی کریے کہنے جاگے اب آزیر چمکنے کے دن آگئے مرحبا 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 رحمت دے تم جاہاں ایک ناملے ہمیں دامنے وہ سوکھا جاؤ اشکر سبحان اللہ نارے پرکیر نارے رسال سلام حضور شید عظم سبحان اللہ رحمت دے تم جاناں تیر ناملے ہمیں دامنے وہ سوکھا جاؤ اشکر پیار اس باتیں اشرافیت پہ این سے ہار لو اس باتیں اشرافیت پہ این سے ہار لو ہے یاری اب سورنے کے یہ آگئے مرحبا 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 رحمت دے دو جاناں کے قرار میں ہمیں دامنے وہ سوکھا جاؤ اشرافیت پہ اس باتیں اشرافیت پہ اس ہار لو ہے یقین ہمیں سوال اشرافیت پہ سبحان اشرافیت پہ نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے ایسار لور شنف ملد لور شیخ القلب نارے مخدوم سیورا اب آئید رکھا اس کے بعد تارید شوہے بہن چشتی ساکھے مارے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت تیدان مخدوم سیمنا شہزادہ حضور شیخ آدم نبیلہ حضور سلیدی سرطار اقتلاع نارے تکبیر نارے رسالت یہ بھی سہارا سہاروں سے بھیگ مانتے ہیں رسول پاک کے پیاروں سے بھیگ مانتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے حضانوں سے جو سیدہ زہرہ کے پیاروں سے بھیگ مانتے ہیں اور سورج کرتا ہے سجدہ علی کی جوکڑ کو تو یہ کون لوگ ہیں جو سورج سے بھیگ مانتے ہیں اوڈرس کے علی کو چھوڑا تو ہوا کے نقشان پسکر آلِ علی کو چھوڑا تو ہوا کے نقشان گلی گلی میں ہزاروں سے بھیگ مانتے ہیں گلی گلی میں ہزاروں سے بھیگ مانتے ہیں آوالی میں سیدہ خر کے بھول کی بارے ہیں ستان اللہ 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 میں لی تھی کہیں میرے بچے کو جو میرے قریب میں پلتا ہے کوئی ترمیم نہ ہوگا ہے اپنی میر کو جس میں قربان کر دیا ہو گذری میر میں تھی جب محمد اصلا اس کی قوت میں آیا ایک آواز آئیستہ سے نگلی تو طاقت پسینہ سے لگا لیا اور اس وقت تک وہ سوئی نہیں اس وقت تک لیتی نہیں جب تک کہ محمد اصلا کو سکون نہیں دی گیا وہ باب جو محمد اصلا کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے گھر کے باہر اپنا پسینہ بہت آ رہا اور جن کے ہاں کام کرتا تھا سلیل ہوتا رہا اپنی مفیسی کی بھی یاد کرتا تھا دام نہیں کرو گئے مکال دے خراب بھولی مد کرو یہ پیسہ کو تمہیں لائی ہے نا جانے کیسے کیسے الفاظ وہ پاک پرداشت کرتا رہا صرف بھی سے لیے عزت نفس تو اس کے پاس نہیں تھی پر پرداشت اس لیے کرتا رہا کہ اپنے بیٹے پہن محمد اصلا کو اچھی زندگی دے سکتا ہے راج میں اپنی عزت ہے نفس کو سامنے لاؤں گا کیا نکال دے گا تمہیں ان کی ضرورتیں کیسے پرداشت کرتا ہے ماں نے اپنی روٹی اپنے نوارے کم کم دیئے اور ماں کو اصلاف کا پیج بڑھ دیئے ایسے احسان کرنے باری ساتھ جو سب سے قریب جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہاں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں کسی فلسفر کسی علامہ کسی مدی کی ضرورت نہیں تو آپ کو دیکھا ہے تو آپ اپنی مہکڑائی سے دیکھ رہے ہو تو تمہارے ماماں ساتھ کرتے ہیں اگر دیکھنا چاہو تو ان کی تمام تک قربانیاں نظر ہیں ایک طرف یہ کردار روٹا ہے تو محمد اسلام ایک سیکنڈ میں تحتیم کرنے نکلا آئے جو میرا باپ محمد سوچئے کہا کہا کس کس طرح کس کس مخاب پر محمد اسلام اپنی ہاں کو رسوہ کرے گا کہا کہا کس کس جہاں اپنے باپ کو رسوہ کرے گا ایسے قرم فرما ساتھ ایسی خیال لکنے والی ساتھ محمد اسلام کے یہ جو سب سے پہلے جنہیں فرم نے محسن پر آیا انہی کے خلاف کو کیا کیا کرتا ہے کیوں کٹا ہے کیوں کہ اعتماد یقین کی کمی ہے کیوں کہ محبت کی کمی ہے جس بچے کے دلے اپنے نابات کی ذات کے لیے یقین اور محبت ہو کرنا اور پڑھے گا اور حاصل کرے گا کہ یہ میرے دوست نہیں ہو سکتے جو میرے والمین کے تعلق سے ایسے خیال لکھتے ہیں میرے شک اسے آپ نے سچ کہا ہے اپنے دور سے سوچئے گا ہاں میں ہاں ملانے سے نہیں جو نہیں دور کرتے جو نہیں فکر کرتے جبکہ تمہارا قرآن میں بار بار تم سے کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے کیوں نہیں فکر کرتے میرا سمجھے بوجھے صحیح کیا کسی کو تو پانچ منٹ میں اسلام سمجھنا آتا ہے وہ ہی بھی پکڑ لیں راہ چلتے دین کے معاملے میں جتنے اللہ پر ہوا آپ ہیں جنہیں پیسزی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کسی معاملے میں نہیں اگر راہ چلتے کوئی آپ سے کہے تمہیں دکان چلانا نہیں آتا تو صحیح طریقے سے دکان چلاتے تمہیں دکان چلانے کا طریقہ نہیں مالو میں بتاتا ہوں کہ ایسے چلاؤں گے مان لوگے تو رو مانوگے تمہیں روم چلانا نہیں آتا تمہیں بانی بانی صحیح نہیں ہے تمہاری بانی صحیح نہیں ہے تمہیں جان غرط استعمال کر لیا مان لوگے تو رو راہ چلتے پل گئی ہمیں کہوں کا کبھی نہیں مانوگے تم یہ کہتے ہوئے نکل لوگیں کہ حضرت تو اس کے بارے میں کیا بتائی تو ہمارا کا میں تمہیں کپڑا بنا کے لئے تم کٹنا چاہتا ہمار کے لئے جب کا ہمیں دھاگا باتاتو تانی بانی باتاتو تمہیں مزر باتاتوں کا لیکن مانوگے نہیں جو لیندہ کا سببتا ہے وہی مانوگے تو دنیا بھی مانوگے تو وہی مانوگے جو تمہارا سہیں ایکسپٹ کرتا جس کے بارے میں تمہیں نورج ہے اور جب بات دین کی آئے وہی راہ چلتے سندھا دیں کوئی لہاب پر اُلنگ کر رہے آپ کی پیچھے پیچھے لگ گئے وہ لگے دارا لگا لگائیے آج میل آدم نبی کرتا لوگ سے اگر کسی کا چیڑے پر شکل ہے تو وہ رو ہے جنہوں نے پانچ نکمتی سندھا ہے مداداریے بتاؤ تو ان کے آباؤ اردان بھی ایلاغ میر مدادن نبی بنا دے ایلاغوں بھی بنا دے تھے پر دعا ہی نہیں بنا دے محید ہو گئے جن کے سامنے اگر کوئی کہی دیتا یقین ہے تو لگ جاتے ترمیق لگتے ہیں لگ جاتے جن کے قلب میں محبت نہیں اوکے بہت چان لینا نبی سے محبت یہ فدرت ہے نبی کی محبت فدری ہے آدامت یہ غیر فدری عمل ہے اے زہی جیسے وادین سے محبت فدری ہے وادین سے فدری محبت یہ فدری ہے ان سے آدامت غیر فدری ہے کوئی بھی شرابتی آئے آپ کو پہ آنکھیں ڈالے شرابتی ادنات میں کہے کہ بھی جن جائے یقین ہے کسی درہ آج کے دور میں کسی کو اس بات پر یقین نہیں کہ نبی حیات والے کسی کو اس بات پر یقین نہیں کہ نبی علیم و خبیر ہیں جنہیں غیر رہتے اور خود کہتے ہیں نبی کسی بات ہے یہ بھی کہیں گے نبی بھی اور یہ بھی کہیں گے دائم کی خبر نہیں میں کیا پڑھا ہے تو نے پڑھا کیا ہے یا تو نبی کہنا چھوڑ یا یہ کہنا چھوڑ کہ انہیں دائم نہیں نبی بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں دائم کی خبر نہیں عزیب بات ہے دائم بات رکھا کہے دائم بات نہیں عزیب بات ہے صورت نکلا کہے نہیں ہے خود ہی اپنی بات کو کنٹانٹک کرنا کیا مطلب ہوا اس قرآن کم ہے کہنا ایسے ہی آدمی تو کرے گا میرا جاہل پر دوست عالم ہونے کا خط ہے عالم ہونے کا خط ہے اور یہ باقات جب کسی جاہل کو عالم ہونے کا خط ہو جائے فاکیلہ جہانمہ میں نہیں جائے گا فاکیلہ نہیں جائے گا جروح بنا کے جائے گا پورا پورا اب یہ منت دے گا کہ کدھر کا ہوگا وہ کہیں کبھی ہو سکتا یہ بچنے والی بات نہیں ہے یا ہماری آسکین میں کوئی ایک ساگوہ ہو سکتا ہماری آسکین میں بھی ہو سکتا ہماری آسکین میں بھی ہو سکتا سننی تین دو ہو گئے کے لیے یہ تو کنیدہ ہو گئے ہے نا اگر کسی سے پوچھا جائے بھائے وہاں نہیں آ رہا ہے تو اپنے شہر میں وہاں بتا دو کسی میں نہیں بتا بھائے نہیں اچھا بھوٹی اپنے آپ کو وہاں بھائی چھپاتے ہیں گیا کوئی بھولو نہیں اپنے محجیدہ رکھ بنا دی اپنے مدرسان رکھ بنا دی بھائے اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ کہ تمہارے شہر میں بھائی بھائی کی مزید کون ہے تو بتا دوگے بتا دوگے جی اگر میں پوچھوں ان کا مدرسہ کہا ہے تو بتا دوگے بتا دوگے اگر میں آپ سے پوچھوں رازیوں کا مدرسہ کیا ہے اگر اپنے شہر میں ہے تو بتا دو sensors پر ٹیان پر hanes چاہیے راضی کہنا سکتے ہیں تو آپ کے شہر میں اگر شیعہ اوپیام نہیں کہتا ہوں اگر آئے تو بتا لوگے نا کہ پھر چار گھر آئے پاس گھر آئے بتا پاکا چھپے ہوئے تو نہیں ہے نا چھپے ہوئے ہیں پھر شیعہ ہو چھپا ہوا دکتا ہے وہاں بھی دکتا ہے سننی چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے بسیمہ سے پوچھر ستا مدرسا پوچھر خات کا پوچھر خلا باہو اب یہ بتا ہو یہ خارجی ناسمی کہا باہو 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 چاہیے ختم ہوگا ہے بارگاہ ہیں وہ پہاں ہیں ان کا محلہ بتا ہو ان کی مسجد بتا ہو منافق ختم ہو گئے کیا بولو اے نا تو کہاں ہیں ان کی مسجد بتا ہو ان کا محلہ بتا ہو ان کا مدرسا بتا ہو کہاں ہیں باری نارے لگاو گے اس کو تہدین کرتے تم بھی بتا دو ہاں میں نہیں بتا تم بتا دو دو سینگ لگا کے نہیں آئیں گے یہاں پرشان ہوگا یہ دو سینگ لگا کے نہیں آئیں گے یہ بتا ہو ہے یا نہیں ہے ہاں ہاں یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں وہاں بھی دیتا ہے شیعہ دیتا ہے سنی دیتا ہے یہ منافق ناصبی خاصی یہ کہاں ہیں ہے ہے نا سوال بولو اور یہ بات جان لینا اس اللہ کو کسی جہار کسی مروپ نے ادنا نقصان نہیں پہنچایا جہدنا منافقوں نے خارجیوں نے اور ناصبیوں نے پہنچایا اس لیے یہ اپنی شناف شپا کے لگتے ہیں یہ بہت ظاہری قسمان سے جو لاؤ سکتے ہونا دلے ہیں آپ ایک زمانے سے لے کر آج تک اہل سنت الجماعت کا ہر اسٹیج یہ رابضی ہے یہ وہاں بھی ہے یہ رابضی ہے یہ وہاں بھی ہے یہ کرتے رہے ان کا رد کرتے رہے اور ان کے عقیدے کو جو خرابی ہے ان کی گمراہی جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر آنے والا سنتی آلی یہ اعزام بھی ہے کہ ہم لوگ اسٹیج کے بیٹر کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ گالی دینے کا اعزام لگاتے ہیں لیکن کس کو ہم نے کس کی بدماشیوں کو کس کی گمراہیت کو کھولا ہمارے اسٹیج سے کس کے بارے میں بتایا گیا بولو بہابی رابضی کونوں کے آفیدے لیکن آپ نے کبھی منافی کے بارے میں بھی سنا کبھی خارجیوں ناظریوں کے بارے میں بھی سنا جن سے سب سے زیادہ اسلام کو اکسان دو جا کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری آستینوں میں ہیں یہ ہماری مصدوں میں ہیں یا ہمارے مدنسوں میں آئے ہیں جب بولتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے ارے ہم تو سنی سمجھتے تھے یہ تو خارجی نکلا ہم تو سنی سمجھتے تھے یہ تو منافیت نکلا ہم تو سنی سمجھتے تھے یہ تو ناسمی نکلا ایک بار جان لے گا ان کی پہچان بتاؤں کہ جب پہلے پیت کا معاملہ آئے جب صحابت کی بات آئے اگرچہ مگرچہ ہونے لگے یہ ہی بات میں کہتا ہوں یہ کو دوست اگر محبت ہے تو ہمیں تو سب سے کیونکہ ہمیں سنت ہیں ہمیں تو محبت سب سے سب کا حق کرتے ہو احترام کرتے ہیں اب اگر مان لوگ وہ سب کا سکر ہو رہا ہے اور خون صاحب نارے پہ لگ گئے واہ واہ کی ہو گئی چند لوگ باہر نکلے کہ دریب نماز تو مجھے پہ کیا ہی نہیں وہ چاتمان جو نکلے اب رہا قریب نواز کا سکر تو کیا ہی نہیں سمجھ رہی نا تین میں سے ایک ہوگا تمہاری محبت نے بڑھا تھا تقریر بھی سنگا تھا اور واہ واہ آپ لوگ بھی ہو رہی تھی اس کے چہرے پر شکن اور انتظار کر رہا تھا پریب نماز کر رہا ہی نہیں آئے پریب نماز کر رہا ہی ہے تو پہ تمہیں سننا کیا کچھ سننا بھی نہیں اور یہ بتا تجھے باؤس پاک سے پریشانی کیا ہے یہ تو بتا یہ باؤس پاک سے پریشانی کیا ہے اسی طرح اسی طرح اب آگے آجاؤ اب آگے آجاؤ آلی آلی کا ذکر ہونا ہے سب مصد ہو گئے سب مصد ہو گئے مجھے بھی قریبا ہے تا ستیلے حسن کا ذکر نہیں ہوا تا ستیلے حسن کا ذکر نہیں ہوا اس آلی آلی کا ذکر نہیں ہوا سمجھے نا تیلے سے یہ سب مصد ہو گئے براد آمیلت کے اسلامیاں یہ فارمولہ آپ دیتا ہوں اسے جیسے غنب شین کر لینا تنہیں ہم نے وہاں بھی کہا ان کے تعلق سے کیا ہے نماز 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 کرتے ہیں پر جانے نماز سے قول کرتے ہیں اپنی پیمانیوں کو چھپانے کے لیے اپنی پیمانیوں کو چھپانے کے لیے نماز جیسے مقدس وینر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کی پیمانی چھپ گیا ہے تو نماز نماز کرتے ہیں اور جانے نماز سے قول کرتے ہیں چھپ گنا اور آجاب ابھی نیا دور نبی 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 خاندے ہیں اور آلے نبی سے دور کرتے ہیں آلے نبی سے دور کرتے ہیں اپنے دور کر دو گے تو بچے گا کیا بچے گا کیا ہم تو نبی کو دیکھتے ہیں نبی نے کیا کہا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے کی لاستہ کو نبی بتا رہا اور ثابتہ نام لیا یہی بار حضرت ایوان حسن سے بھی کہا یہی بار خاتونِ جنت کے تعلق سے کہا یہی بار مولاِ کائنات کے تعلق سے کہا تو اب سب کو ایک اٹھا کرتوں تو کیا ہوا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اس نے مجھ سے کی اس نے رب سے کی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت رکھا اور جس نے مجھ سے محبت رکھا اس نے بچا گیا بچا گیا اور پھر یہاں محبت کروں جس نے حسین سے محبت رکھا اس نے مجھ سے رکھا اور جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے رکھا اب آپ پوچھو گے مجھے دور ہے دلیل کا بیتا نبیہ اسے ان کی بات کرتا یزین کو جانتے ہو کیا یا ایسے سننی ایسے سننی بانہ نہیں کھا کے آئے ہو گیا بچے گھنٹے کا سمر کر کے آیا ہوں تو آل رام باہر مزہار میں نکر رہی ہے یا سیرے تو جانتے ہیں ایسے نے جانتے ہیں جانتے ہیں کا جانتے ہیں مجھے تو مجھے تو جس مسٹو باتا ایسے سننی بڑا آسان کا میرے لئے بھی بیادہ 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 میں کلسیس اتنی اور میں تو اتنی بھائیوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے جوش پر کنٹور کر میں تمہارا بھائی کہتا ہوں جوش میں ہوش بیادہ کرو یہاں تو جوش ہے اگر جوڑا آتا ہے پاکا ہے تو بتاؤ جزید کو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو دور سے بولو پر کیا جانتے ہو پتہ ہی نہیں ایسا ہی ہے جیسے تقدیر ہونے کے بعد جب صور پر نکلئے باپا سے بات گلے میں پہل کھا کہا مولانا آئی چاہت خریر کرو ہے ہم آم المہ پر تحملہ جیسے تیتار coaches یہی سنیاں acknowledged پảگزین مthanہ مرہ کہ ان کیا بڑے قصبہ شہی نہ پوچھو تو آپ کو جلسے میں نہیں آتے ہو انٹینگمنٹ کے لئے آتے ہو وہ تم آپ کو چیک کرتے ہیں دیکھو کاؤن کے طرح بڑھیاں بولتا ہے کس کی دائلہ کیلئی بھی اچھی ہے کس کا ہاتھ پیٹ زیادہ جھٹکتا ہے کاؤن پرسید ہوتا ہے کاؤن پائپ آتا ہے انہیں بڑے روشیات ہو گئے یہ انداز غلط ہے انہم العمال بنیاد ہر عمل کا تعلق نیت سے لے جب گھر سے نکلو یہ نصیحت کو زہن میں بیٹھا دو جب اپنے گھر سے نکلو اس طرح کی محفل میں کسی جلسے میں یہ نیت کر کے نکلو یہاں ہماری جماعت کے ذمہ دار ہے اس دیس پر تشریف فرما ہوں لے ہمارے علماء اور مشاہد پہنچوں گئے آج ہم ان سے کچھ لینے جا رہے ہیں سمجھ گئے ہیں؟ اس نیت کے ساتھ آیا تو کہ ہم لینے جا رہے ہیں مزا لینے نہیں جا رہے ہیں علم کی سوگار لینے جا رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے وہ ہم جاننے جا رہے ہیں علم کی بھیق لینے جا رہے ہیں سائر بن کر آؤ نوٹنگیم آز بن کے نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں یہ محفلیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں یہ اللہ اس کے وصول کے ذکر کی ملتی ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ آؤ ہمیں کچھ لینا ہے اور اس دیج پر بڑھ جائے ہوئے تمام ذمہ داروں بارگار میں یہ گزارش ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں کہ یہ سوچ کر نکلیں آج میری قوم میری ملت میرے سامنے ہوگی میں آج انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں انہیں دیجئے کبیل خانی مت کریئے انہیں دیجئے جو انہیں بتا رہی ہیں کبیل خانی نہیں ہونی چاہتے ہیں کبیل خانی نہیں ہونی چاہتے ہیں بس آخری بار مجھے مجھے بہت تھکا ہوا ہوں اور آپ کے محبت پر ہی آج اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پر میاں ہوں کہ میری ضرورت پسیل ہے آپ کی محبت یہی میرا سعودہ ہے میں محبت دینے آتا ہوں محبت لینے آتا ہوں یہی ہمارا سعودہ ہے آپ سے ٹھیک ہے تو یزید چار سالہ زندگی چار سال میں پہلے سال کہاں پہنچاں دربا کہاں پہنچاں دربا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے رکھا تو بغض حسین کربلا پہنچاں اور جب وہاں سے نکلا وہ کہاں پہنچاں کہاں پہنچاں کہاں پہنچاں مسجد نبوی اور تین دن تک مسجد نبوی نے اپنے گوڑے خچر باندیا تین دن تک نماز نہیں آتا کندلیہ کی ایک طرح تو نبی کے شہر کے بھرے پیل کو کارجنا جب ہم کو عیزہ دیتا ہے ایک طرح تعلیم تو یہ دی جا رہی ہے کہ نبی کے شہر ہرے پیل کو کارجنا یہ بھی عیزہ کا باعث ہے پر ان کی مسجد میں تین دن تک گوڑے خچر باننا اور نماز کا نہ ہونا یہ عیزہ کا باعث نہیں ہے اور اس مدینے پر اپنی فوس پر اس مدینے پر تین دن کے لئے حلال کر دے تو کون تھے اس مدینے پر رہنے پر صحابی ہیں یا طابعی ہیں تو ایسی مخدس جماعت پر اپنی فوس کے لئے آزادی نے دی جو چاہو کر تین دن تا یہ ہے تو اس کے بعد کہاں گیا پھر وہاں سے پہنچا مخدہ وہاں سے کہاں پہنچا مخدہ مخدہ اور کعبت اللہ کو گھیر لیا منجریس سے پتر پھیکے آگ پھیکی اور کعبے کا خلاف چل گیا اور کعبت اللہ نے جنواروں میں شغاہ کر لیا اس سے پہلے کعبے کو کوئی بنا نقصان ہوتا رب نے اس کی روح کو کچھ نہیں اور اب یہ تین سال اس کے جو یہ سیکھ میں سے آپ نے کیے تو نبین یہی کو فرمایا ہے جس نے اسے ایسے بچ رکھا اس نے بچ سے رکھا جس نے بچ سے رکھا اس 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 کے پاس کوئی دوسرا کا استائی نہیں تھا تو جس راستے بچ لاتا اسے یہی ہونا اہلِ بیت کا پوس رکھنے والا کبھی بھی نبی سے محبت کر ہی نہیں سکتا آواز آئے گی محبت کی پر یہاں سے یہاں سے نہیں یہ بھی جان لو صرف نبی کی بات نہیں کرتا نہ وہ اللہ کا ہے نہ اس کے نبی کا ہے پہلے بیت کا نہیں وہ نبی کا نہیں وہ اللہ ہے یہ پہلے ہی کہتا کوئی نبی کرتا بناگرانے میں تتے سلام یا تو اگر آپ بینات پر شک و شباہ کرتے ہیں دیو لیئے تو وہ کوئی اور نہیں ہے یہ ہی گیو کے لوگ ہیں ہم نے وہ کہاں سے محبت کر پائیں گی کیوں نے ایکسیم کر پائے کیونکہ محبت یہ ہی نہیں کس کی؟ اہلِ بھائت کی جب اہلِ بھائت کی محبت نہیں تو نبی کی محبت کو وہ کیا سمجھے گی؟ کیا سمجھے گی؟ محبت کو وہی سمجھیں گے جو اہلِ محبت ہے جو اہلِ محبت ہے تب ان کی سمجھنے آئے گا نا کی نبی نہ آتے یہ کائنات نہ بھکی جو کچھ بھی ہے ماں سواللہ کے ماں سواللہ کے ہمارے سنت والجماعت کا سیتہ کیا ہے؟ ماں سواللہ کے جو کچھ بھی ہے ہمارے نبی کے ذات اُن کے لئے برحمت ہے یعنی سب کی ضرورت پوری کرنے والی ذات کا نام ہے محبتِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے برحمت ہے ہمارے لئے نہیں ذات کے لئے محبتِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپٹنس وہی آئے گا جس کے قلب میں محبت ہوگی اور محبت اسی قلب میں آئے گی جس قلب میں اہلِ الویت کی محبت ہوگی یہی تو بیمانہ ہے یہی تو بیمانہ ہے یہی تو بیمانہ ہے بیمانہ ہے اور نیک عمل کرتے ہیں انتریب رحمان محبت عطا کرتے ہیں محبت عطا کرتے ہیں یہ جب خانس ایمان والی دیتے ہیں یہ خانس دینا بات کرتے ہیں ایمانہ لائے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں رب محبت عطا کریں شادر ہے محبت کی وہ کنڈیشن کیا ہے رب کی جانب سے ایمان رب کی جانب سے کنڈیشن کیا ہے میرے کمال جو بندہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ رب العصد کی انعمت عطا کرتا ہے وہ کیا ہے محبت محبت کون عطا کرے گا رحمان اللہ 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 جو ایمام باقر اور ایمام جاپر سادی کے لیے اجینا ملتے تو ایمام خلا اور ہمارے ایمام جسے ایمام آؤ اس ایمام سے پوچھیں اے ایمام جاپر سادی یہ بتائے حسائل کریمہ کی تفسیر گیا ہے ایمام جاپر سادی فرماتے ہیں کہ جو ایمام یعنی یعنی جن کا ایمام جن کا عمل باقا ایمام سادی میں مخبول ان خریف رب و بارک و تعالی ایسے پندو کے قلب میں فاطمہ علی حسن اور حسین کی محبت کریں مارے مارے تقدیم مارے رسال مارے مخدوم سیمرا مارے 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 یہ حسین پر آگے نہیں ہے یہ حصہ سنیوں پر آئے مارے مارے یہ حصہ سنیوں پر آئے یہ حصہ سنیوں پر آئے یہ پریشان من ہو وہ سب حصہ پہنچکے مارے امام حسن امام حسن کبیر کرنے ہو اپران کا بھی ہی ہے سمجھ لینا سمجھ لینا سمجھ لینا سمجھ لینا اپنے ممدوب کو کیا نہ نہیں دیں جس کو جس کو اپنا اپنا ممدوب بنا رکھا ہے جم چالیں وہ دیں پر حسنین کریمین کریئے خالی دفعی جن کی محبت ہماری آخلت کا انتظام ہے جن کی محبت ہمارے ایان کی دریل کر جائے مقبولیت کی دریل ہوئی نہ یہ بارگاہ ایک خدا مندی میں انہی کا ایمان مغدول انہی کا احمد مغدول جو اپنے قرم میں فاطمہ حسن حسید اور علی کی محبت محسوس کرتے ہیں یہ تو جلو کہہ رہا ہے اس کی مانے یا مغلہ جی تمہاری مانے حسن 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 اسی لئے کہا سب سے زیادہ مقصان اگر کسی سے اسلام کو پہنچ رہا ہے یہ آسنینوں میں پہنچ رہا ہے حسن 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 شکوک و شبہات پیلا کرنا ٹھیک ہے اور شکوک و شبہات پیلا کرنا یہ انگلیس کی فطرت ہے ٹھیک ہے اور انگلیس کا ہر عمل غیب فطری ہے سمجھ گئے نا انگلیس کا ہر حمل غیب فطری ہے یہ تمہارا ایمان تمہارا نفس اس بات کی دواہی دیتے اگر تم اسے دعا دیتے کہیں شخصیت کے دواوں میں آتا کبھی بہت 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 بھی آئے کبھی فائدے کی دنیایت کا حسن ڈوک پچھیس پچھیس ہزار میں ایمان دیتے ہیں سمجھے اور پھینس 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 پھینئی ایمان گواھنی ہے سمجھے نا اور جب بات کرنا پا زمان مطل پہ ہی نہیں یہ دیتے کی خواہی سے پھارا لگتا پچھائے دا کی دنیا سے بہت بہت بھی تمہارا تمہارے ہی عبیدہ سے خدا جا رہا ہے اگر حضر آنے کی لطے سلامیہ جیسے نماز نماز بانوں سے دھوکہ نہیں کھائے تم اب تمہیں آپ کو بچا لے رہے ٹھیک ہے نا تمہیں یہ دیکھا یہ تو نماز کی بات کر رہا ہے جانے نماز کی بات کر رہا ہے کی نہیں کر رہا آپ نے چیز کیا نا ایسے ہی نبی 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 یہ سننے سے دھوکہ مکتا جانا پہلے یہ دیکھا نا آل نبی کی بات کرتا ہے کی نہیں خبر کی بات کرتا ہے نہیں عمل ہے یا نہیں اگر اگر نہ دیکھے تو سمجھ لینا جو اسی گرن کا ہے جو پہلے آیا تھا نماز نماز کرتے رہے آج آیا ہے توڑا سا مدل کی آیا ہے نبی نبی کہتا ہے آئے تو دونوں ڈکائیں دونوں ڈکائیں ایمان کی برانے بلدہ اسلامیہ ہم سب کو رب طوالہ ایسے ڈکائیں دونوں کی ڈکائیں دیسے پہلے ہیں ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کو ہمارے عزیز و خارج کو تمام اہل سنت والچمال اللہ رب العزت ایسے آوارا بونڈے پرماش ایمان کے ڈکروں سے ہم سب کو رب محفوظ اور ان کے ظلم سے محفوظ رکھیں ان کے کیا باتے اس کو آج کام ترول کرنے ایسے ایسے ترول کرنے والوں کی ترولنگ سے اللہ ایل سنت والچمال کے آقا وعیم کو محفوظ رکھیں بات و دعوانہ احمد اللہ 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 سلاتو والسلام اے شہن شاہ مدینہ سلاتو والسلام سینت ارش معلہ السلاتو والسلام اے شہن شاہ مدینہ سلاتو والسلام مومنوں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ سلاتو والسلام اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہ کو اے شہ اے شہ اے شہ اے شہ اے شہ زینبِ علشِ مولا السلامِ شہنشاہِ مدینہ السلامِ السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سکتا دو پیارے حسن کا سکتا دو مولانی تن کا اور خونے تر اس پیارے حسن کا سکتا دو پنچہ تن کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہین مالک و مولا تو ہماری ختموں کو معاف فرمائے کہ اللہ ہماری ایمان کو سلامتی عطا فرمائے دعاظبی اور طفقی عطا فرمائے یا اللہ تمام حاضرین کی حرم ایک اور جائز طبقہ و طفقی فرمائے دین و دنیا کی دولتوں سے معلومات فرمائے کہ اللہ تمام حاضرین کو ہر طرح کی عرضی و صماری تمام طرح کی عافت و علیہ سہرہ سے جانو دونوں سے مولا نجازت یا اللہ دشمنوں کے شر سے حاسدین کی حسد سے اور نظرِ بس سے محقوس فرمائے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے سجدوں میں دھستے عطا فرمائے سجدوں کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے ان میں جو پریشان ہار ہوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے قلی عطا فرمائے سہر اور زندگی عطا فرمائے ان میں جو بے روزگار ہوں انہیں بے روزگار فرمائے ان میں جو بے اولاد ہوں انہیں اولادِ مرینہ عطا فرمائے ان میں جو مفروض ہوں انہیں قرض سے ثبوت دوشی عطا فرمائے ان کے بچوں کو علمِ نافع عطا فرمائے زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی یو کامرانی عطا فرمائے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے ہماری دینی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے دونوں چہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلح عطا فرمائے یا اللہ تو قریب ہے گرم فرمائے یا اللہ تو رحیم ہے غیم فرمائے یا اللہ تو ہمارے قلب کو ہر درہ کی گندگی سے پاک و ساپ فرمائے اور ہمارے قلب میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے اپنے حبیب کی آل کی محبت پیدا فرمائے اپنے حبیب کے اصحاب کی محبت پیدا فرمائے اپنے حبیب کے محبوبین کی محبت پیدا فرمائے یا اللہ جب تک جیئے نبی اور آلِ نبی کی محبت کے ساتھ جیئے یا اللہ جہاں ہمیں موت آئے تو نبی اور آلِ نبی کی محبت کے ساتھ آئے یا اللہ یا اللہ محبت پیدا مرشد کے تفیر یا اللہ شمیح غوثِ عظم سید شاہ علی حسید آلہ حضرت اشرفی کی تفیر یا اللہ محبوبِ ازدانی غوث العالم سید اشرف جہنگیر سردانی کے تفیر یا اللہ محبوبِ الہی حضرت سید عصاق الدین اولیاء کے تفیر یا اللہ قاجر فاجران اقوائے رسول قاجر معیم الدین چشتی زنگری اچھنیری کے تفیر یا اللہ محبوبِ سبحانی غوثِ عظم سید عبدالقادر چیدانی کے تفیر یا اللہ امام عالی مقام امام حسید علیہ السلام کے تفیر یا اللہ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے تفیر یا اللہ خاتونِ جنت کی ردائے مبارکہ کے تفیر یا اللہ مولا علی کے جود و سخا کے تفیر یا اللہ عزتِ عثمانِ غنی کی سخاوت کے تفیر یا اللہ فاروقِ عظم کی عمل کے تفیر یا اللہ صدیقِ عظم کی صدیقِ عظم کی صدیقِ یت کے تفیر یا اللہ سرکارِ عالم صدیقِ عظم کی نانائنِ مبارک کے تفیر پر مردگارِ عالم تو ہم سب کی دعاوں کو قبولیت اتا کریں یا اللہ تو ہم سب کی دعاوں کو قبولیت اتا کریں سب کا بھلا فرما سب کے بھلے میں اس حقیر کا بھی پھلا فرما اس حقیر کے بچوں کا پھلا فرما قانوادے کے ہر خرد و گناہ کا پھلا فرما اس حقیر کے بھائی اور رہنوں کا پھلا فرما ان کے بچوں کا پھلا فرما یا قریم تو کرم فرما یا رہیم تو رحم فرما فرمائے عہل سنت کے بقار میں بلندی اتا فرما من کی دینی ختمات کو قبولیت اتا فرما اور دونوں چہانوں میں اس کا ادھے مہتر صلاح اتا فرما من کی عاشق بنگی کو دور فرما من کی ہر نیت اور جائز قبولی فرما یا اللہ یا حی و یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا فرد یا احد یا بدر یا بارس یا دائم یا من لم جرد ولم جولد ولم یقلنہ کفوان احد وصل اللہ تعالی على خیر قلقه سیدنا مولانا محمد احبال آلی وصحابی اجمعین برحمت یا رمان راہمین بحق لا الہ خیل اللہ